ہی علن فلاح بسم اللہ و لا حول و لا قوة الا باللہ ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یحضی اللہ فلا مزل لہو و من یزل فلا حادی لہو و اشہد و لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله و خیر الحديث حدي محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم و شر الأمور محدساتها و كل محدسة بدعا و كل بدعا ظلالا و كل ظلالة في النار اللہم صلیم و صلیم على نبینا محمد و بارک و صلیم و صلیم عليه اعوذ باللہ السمیل آلیم و بوجهه الكریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم یا ایوہ الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا كثيرا و نسا و اتقوا اللہ الذي تسالون به والارهاب ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاطی ولا تموتن الا بأنتم مسلمون یا ایوہ الَّذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالكم و یغفر لکم ذنوبكم و من یطی اللہ و رسوله فقد فاز فوزا ازیما اللہ تبارک و تعالی جل وعلا احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و سنہ کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ و سلمہ کی ذات اکتس پر اللہ تبارک و تعالی کا یہ ہم سب پر احسانِ عظیم ہے کہ اس نے ہمیں پیدائشی طور پر مسلمان بنایا ہے اور اسلام ایک مکمل دستور حیات ہے جس نے ہماری لمحہ لمحہ زندگی کے ہر پہلو شعبے زاویے رستے پر پوری رہنمائی کی ہے ایک مسلمان اور ایک جو کافر ہے اس کے اندر بڑی ساری جو چیزیں اور امور اور اعمال ہیں وہ فرق کرنے والے ہیں ان میں سے ایک عمل جو ہے وہ نکاح اور خوشی کا ہے مسلمان جو ہے اس کی خوشیوں کا دائرہ اسلام ہے وہ خوشی کے موقع پر بھی اللہ کی سرکشی نہیں کرتا نبی علیہ صلی اللہ سلام کے رستے اور طریقے کو نہیں چھوڑتا اور ہماری خوشیوں میں سے ایک بڑی خوشی جو ہے وہ نکاح کا عمل ہے نکاح وہ مرد اور عورت کے جنسی اختلاعات کا نام نہیں ہے بلکہ دو خاندانوں کی عزت کے اور ایمان کے اشتراک کا نام ہے توالد اور تناسل کے لیے بے ہیائی اور سرکشی سے بچنے کے لیے پاک دامنی کے لیے اور ایمان کی حفاظت اور مضبوطی کے لیے ہم نکاح کا عمل اختیار کرتے ہیں اس نکاح کے عمل میں سب سے پہلے لڑکی اور لڑکے کے والدین کی رضا مندی کا ہونا ضروری ہے مفرور لڑکیوں کا جو نکاح ہے نبی علیہ السلام نے ایسے نکاح کو باطل قرار دیا ہے یا والدین پر جبر کرنا ان کو دھمکانا کہ اگر فلان جگہ میرا نشطہ مانگنے نہ گئے تو میں خود خوشی کرنوں گا گھر سے باگ جاؤں گا یہ سب اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی والا عمل اب اسی طرح لڑکے کے والدین کا راضی ہونا بھی ضروری ہے اس کے بعد لڑکا اور لڑکی جو ہیں یہ دونوں راضیوں نبی علیہ السلام کے پاس ایک لڑکی آئی کہ میرے باپ نے اسی جگہ پر نکاح کر دیا ہے جس کو میں پسند نہیں کرتی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے نکاح کو توڑتا ہوں اس نے کہا یا رسول اللہ میں جاننا چاہتی تھی کہ اسلام نے لڑکی کو کتنا حق دیا ہے اب اسی طرح نکاح جو ہے وہ اعلانی ہونا چاہیے آلیلو بن نکاح وہ شیدہ نہیں ہونا چاہیے گواہوں کی موجودگی ہونی چاہیے اولیاء کا موجود ہونا حق مہر کا تعیل کرنا اور پھر اسی طرح اعجاب اور قبول معروف طریقے کے مطابق لڑکی اور لڑکا جو ہے وہ نکاح کو قبول کرنے کے لیے رضا مندی کا اظہار کریں لکھ کر یا بول کر تو یہ نکاح کے بارے میں میں نے مختصر جو ہے وہ شریعت کا ذابطہ آپ کو بتایا اب خامد کی ذمہ داری کیا ہے یہ بتانا چاہتا نکاح کے بعد خامد کی ذمہ داری پہلی ذمہ داری کہ نکاح کے بعد اپنے ماں باگ کو فراموش نہیں کرنا کہ میں بے لگام ہو چکا ہوں میرا نکاح ہو گیا ہے میں جب مردی گھر آؤں جاؤں جب مردی اپنی بیوی کو لے کر نکل جاؤں اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں والدین کی سما تاعت فرما برداری کے مطابق گھر میں آنا ہے اور جب بھی گھر سے جانا ہے والدین سے پوچھ کر جاؤں نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مادر پیدر ازاد ہو گئے اس کے بعد بیوی جو ہے اس کا نانو نفقہ اس کے لباس خوراک اس کو پورا کرنا اس کو عزت دینا اس کی عزت بنانا اور پھر میاں بیوی کا جو ایک جنسی تعلق ہے اس کا بھی برپور اور پورا خیار لکھنا یہ خامد کی ذمہ داری ہے شادی سے پہلے آپ اپنے بدن کی صفائی کریں نہ کریں لیکن یہ لا پرغاہی جو ہے شادی کے بعد زوجین جو میاں بیوی ہیں وہ پورا اس کا خیال رکھیں گے اپنے بدن کی ستھرائی اور صفائی کا اکل مند ہو کے لیے اشارہ کافی حضرات بعض لوگ نہیں اس سے بھی بڑی ساری کباہتیں پیدا ہوتی ہیں اب یہ تو خامد کی ذمہ داری ہے اب خامد کی ایک اور ذمہ داری ہے آج کل ایک نیا مسئلہ نکل چکا ہے اب آرہ سا مسئلہ ہے کہ بہو کے ذمہ ساتھ سو سر کی خدمت نہیں ہے جب خدمت کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے تو تب جو ہیں وہ کئی ایسے مفتی پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ بہو کے ذمہ ساس اور سو سر کی خدمت نہیں بلکہ عورتیں کیا کہتی ہیں میں تیری بیوی ہوں کوئی نکرانی نہیں ہوں میں تمہیں لذت دے سکتی ہوں بچے جن سکتی ہوں مجھ سے نئی پکایا جاتا نئی کام ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی عورتوں کی بڑی تعریف کی ہے فرمایا خیر و نساء نساء و قریش بہترین عورتیں جو ہیں وہ قریشی عورتیں کیوں فرمایا گھر کے کام کاج کے لیے بڑی مشکت کرتی ہیں اونٹوں پر سوار ہو کر میلو دور سے پانی لے کر آتی نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ تھے پانی کی قلت تھی آپ نے کہا پانی تلاش کرو ایک عورت کو اس کی سواری اور مشکیزوں سمیت پکڑ کر رسول اللہ کے پاس لے آئے فرمایا فرمایا پانی کہاں سے لے کر آئی ہے اس نے کہا مجھے یہاں سے دو دن سفر کر کے جانا پڑا ہے وہاں سے میں پانی لے کر آئی ہوں اور جہاں میں نے جانا ہے وہ بھی ابھی دو دن کا سفر باقی تو نبی علیہ السلام نے ایسی عورتوں کی تعریف کی گھر کے کام کاج کے لیے مشکت کرنا فرمایا پھر بچوں کی تربیت کرنا ہمارے اکثر ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں ماں کی لاپروائی سے وہ کھٹی اور مزرر سے چیزیں کھاتے رہتے ہیں ماں نہ روکتی ہیں ہلکا سا زکام ان کو پرواہ نہیں کرتی چھاتی بجنا شروع ہو جہا پرواہ نہیں کرتی حال ہماری جو ماں وہ ہمارا گلا ملتی چھاتی ملتی بازو ملتی اور دو تین گھنٹے بعد ایک رات کے بعد مرض ختم ہو جاتی موجودہ ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ پرواہ نہیں کرتی پہلے کیا تھا برش آیا ایک فیملی کے لیے ایک کافی پھر جراسیم کا نظریہ آگیا سب کے لیے لگ لگ مائے یعنی ان کو اپنے خاون کی کمائی سے کتنی محبت ہوتی تھی وہ اس کو پھینگتی نہیں تھی کہ برش خراب ہو چکا ہے وہ اس کو کاٹ کر نالے پانی بنا لیتی تھی اب وہ ساری جو چیزیں ہمارے گھروں سے ختم ہوتی جا رہی ہیں یہ علامت ہے کہ ہمارے گھروں کہ میں نے خامد کے مال کو اس کی کمائی کو ضائع نہیں کر تو پیارے بھائیوں آج کے اس درس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بیوی کو اللہ نے کہا تو تب تک جنت میں نہیں جا سکتی جب تک تیرا خامد تجھ پر راضی نہ ہو اور خامد کو اللہ نے کہا ہے کہ تب تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک تیرے ماباپ راضی نہ ہو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے خامد اپنی بیوی کو کہے کہ تُو نے میرے ماباپ کی خدمت کرنی میرے بہن بھائی چھوٹے ہیں ان پر احسان کرنا ہیں ان کے لیے ماں بننا اور میں ہماری جو بیٹی ہے دلہن اس کو بھی نصیت کرنا چاہتا ہوں عورتیں نہ شکوا کرتی ہیں حافظ ہمارے خامد ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں ہمیں شک پڑتا ہے کسی اور عورت سے باتیں کرتے ہیں یا نکاح کر چکے ہیں پشیدہ نکاح ہو چکے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ خامد کی مدد کرے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں وہ بیوی کے لئے توفہ لے کر آیا ہے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی والدہ کے لئے توفہ کیوں نہیں لائیں آپ اپنا سوٹ لے کر آئے ہیں اپنے ابو کا سوٹ لے کر کیوں نہیں آئے جو عورت اپنے خامد کو اس کے ماں باپ کے حقوق پورے کرنے کی تلقین کرتی ہے وہ عورت ہمیشہ صدا راج کرتی ہے اللہ اسے اولاد دیتی ہے تو نیکوکار پروردگار اولاد دیتا ہے اس کو اولاد دیتا ہے اولاد ہوتی ہے تو وہ نیکوکار ہوتی میری جب شادی ہوئی میرے والد صاحب میں آپ کو اپنی بات سنتا ہوں میرے رشتدار بڑے قریبی یہاں پر بیٹھے ہوئے میری جب شادی ہوئی تو میرے والد صاحب فوت ہو گئے کچھ عرصہ پہلے تو میں نے اپنی بیوی کو کہا مجھے آپ روٹی دو نہ دو کپڑے اسری کری نہ کری میں تیر قدی گلہ شکوا نہیں کر لیکن ایک کار جو پکانا ہے مانو پوچھ کے پکانا ہے تو وہ ہی کھانا میری ماں کے کپڑے اسری ہوں اس کو کھانا ان کے مزاج کا ملے یہ تیری دمہ داری اللہ اللہ اس کو جزائے خیر دے کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بچہ جننے کے لئے سبتال جانے نا وہ اس دن بھی اپنا وعدہ پورا کر گئی اور میں آج تک اپنے وعدے پر قائم ہوں جام محمدیہ میں دو دار آٹ سے لے کر جب تک روزانہ سبق پڑھاتا رہا نا یقین جانو میں وہ قدی تنگ نہیں کی تا بھی دانشتہ دے دابے مارے اکھے ہی آگئے کیوں اس وقت بچوں کو سکول کے لئے تیار کرتی ہے ناشتے بناتی ہے میں بیچ اپنا لوچ تال دے انگل لڑائی ہو جائے بچے تو میرے ہیں میں ویسے ہی آگیا زیادہ بھوک محسوس ہو تو بدار سے کھا لیا وگر نہ جب زہر کے وقت گیا وہ سارا ٹیبل آگے سدھا دیتی مزاج کے مطابق کھانا بنا دیتی تو یہ میں نصیت کر رہا ہوں دلن کو کہ وہ اپنے خامن سے اس کے والدین کے حقوق پورے کروائے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ ہوگا بندہ اپنی بی بی کو ڈانتا نا خبر دا میں ترہ بتھار سیکھ دے نا جی میری تین تو کو جا کیا دے ماں کہتی ہے چل تو بار دفعہ ہو جا نکل جا ایک کیوں جائے بار ماں باپ کا رویہ جو ہے وہ اجازت لے کر نکل بغیر اجازت کے لئے نکل ان بڑوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے وسواس ان کو بھیر لیتے ہیں ہائے کچھ ہو نہ جائے گھر میں پکانا ہے ان کی مرضی سے پکانا ہے جو دلہن جو بیٹی گھر کا کھانا سات سسر کی مرضی سے پکاتی ہمیشہ ان کی دعائیں لیتی اور پھر تیسری بات کہ وہ اپنے خامن کو رشتے نبھانے کے اندر تلقین کرے اور اس کی مدد بھی کرے اور خامن جو نا اس کو رشتے توڑنے نہیں چاہیے بعض والدین شادی کے بعد وہ خیال نہیں کرتے کہ روز بیٹی آئے بیٹا آجا 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 یہ طریقہ غلط ہے رشتے داروں میں شادی ہوتی ہے نا مثال سفیان اس کی شادی ابھی انشاءاللہ نکاح ہونے والا ہے اس کے چچا کی بیٹی کی طرف پہلا رشتہ ختم اب یہ نہ سمجھ نہ یہ تا ساڑھا پتری ہے آوے جدو مردی آوے جدو مردی جا روز بیٹی بلا لینا نہیں اکل مند اور دنہ والدین امی میں ہونا ہے اچھا پتر تیرا باپ ہوند ہے انہوں پوچھ نہیں آنے پھر تین دوسان وہ پھر کہتی اممہ میں آنا کار پر اونے آگئے اچھا پتر پھر تین دوسان اچھا تیرا ویر جڑا نا اوندل میں پھر گالکاردی سا وہ باہر نکل گیا ہے اوندہ اتفیر اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہاں پر لگے اگر شادی کے شروع میں والدین کا رویہ یہ نہ ہو تو پھر اس سے خطرہ ہوتا ہے گار اجڑنے کا جب آئے اب دماد ہے دماد کی عزت کرنا نیا بستر نئے برتن اچھا کھانا یہ اسلام کی تعلیم ہے اے نہیں کہ پنو جا کا آرہا ہے سالے بھی کوئی نہیں سورہ بھی بار نکل کے آنے میں کندہ میں کھا اکثر جو دماد ہیں وہ اپنے سسرال پر خفا کیوں ہوتے ہے اس کو کمپنی نہیں دیتے اس کے ساتھ کھانا نہیں بیٹھ کر کھاتے اس کے ساتھ گب شک نہیں کرتے اس کے آنے کا چاہ نہیں کرتے اور آخری جو نصیت ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں حضرات وہ آخری جو نصیت ہے وہ دین اور ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جوڑے پر مسکراتا ہے خامد اپنی بیوی کو نماز کے لئے اٹھاتا ہے وہ اٹھتی نہیں ہے پانی کے چیٹے مارتا ہے سفیان پتر آئی تو پہلا اپنی مردی اب بیوی اس کو بھی جنت کی راہ پر لے کر جانا ہے اور جو بیوی ہے اس کی ذمہ داریہ کہ اگر خامد میں کئی دفعہ زلہ گجران والا میں جاتا ہو پورا پورا پینڈ ایل ای دی سادھا میں پوچھتا سبب کیا ہے کہتے ہیں ایک نو آئی تھی ایک عورت آئی تھی اس کے کردار سے دین داری سے پورے کا پورا علاقہ ہی تبدیل ہوگی فرد بدلتا ہے مرد بدلتا ہے فرد بدلتا ایک اور اگر عورت تبدیل ہوتی یا معاشرہ تبدیل ہوتا ایک اور بھی میں نصیت کرنا چاہتا ہوں یہ نمی نویلی دلنوں کو احساس نہیں ہوتا کہ بندے باہر کتنا کھکھن تکلیف اٹھاتے ہیں کمانا کتنا مشکل کام ہے ایک صحابی تھے ابو طلا وہ مزدوری کرتے تھے لیبر ورک بچہ گھر میں بیمار تھا آئے اللہ کی شان ان کے آنے سے پہلے بچہ فوت ہو گئے ان بیوی بڑی نیج سی انہیں کہا میں بچہ فوت ہو گئے میاں صاحب دا جڑا آرام خراب ہو جائے کیا آل بچے دا انہیں ہرا حد پا گیا خامل نے سمجھ یا باپ نے بچے اللہ نے رام دے دیتا رات سوئے رہے میاں بیمی والے تعلق بھی قائم ہوا مجال ہے کہ اس نے کوئی ہوقہ بھی لیا ہو ہوقے سے بندے کو پتا چال دیتا نا کیا بات صبح ہوئی تو اس کے آنسو نہ نکلنا شروع ہوگئے کیا بات ہے کیوں ہو رہی ہو اس نے کہ بات یہ کامتیں نہ جائیں کی ہو ہے کہ بچہ فوت ہوگئے کب کا اس نے کہ تیرے آنے سے پہلے کا بتایا کیوں نہیں اور لڑائی چگڑائی تھے بندہ نبی پاک دے کو الٹور گیا شکایت لے کے یا رسول اللہ دیکھو کمیں دی مائیں ایڈی سخت دے اس نے کہ یا رسول اللہ یہ میرا خامد ہے بڑی مشکت ہوتا ہے اللہ کی قسم ہے میں نے اس کے آرام کے لئے نہیں بتایا اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے اتنا خوش آپ نے نہ ہاتھ اٹھا لی آسمان کی طرف یا اللہ اس جوڑے کو برکت بھی دے یا اللہ آفیت صحت والی اولاد بھی پتر بھی دے آئندہ سال اللہ جب وقت لے کر آیا تو ام تلان کو بیٹا ہوا بیٹا ہوا تو بیٹا ہونے کے بعد اس کو جو فرست یعنی پہلی جو خوراگ دی جاتی ہے فرست فور جس کو کہتے ہیں ان کو شیع دے لنگے اونا کہ خبردار کوئی شیع میرے بال نہ کھانی ہے نہ پیانی گرتی اس نے کہا خبردار گرتی بھی نہیں میرے بیٹے کے پیٹ کے اندر سب سے پہلے اگر کوئی چیز جائے گی تو نبی اسلام کا لعب مبارک جائے رسول اللہ کے پاس لے کر آگئے یا رسول اللہ نے تو دعا نہ دیتا ہے آپ نے خجور چبائی چبا کر اس کے موں میں ڈالی وہ بچہ پچ پچ کرے پچا کے مارے آپ نے فرمایا دیکھو یہ بچہ جو انساری ہیں یہ خجور سے کتنی محبت کرتے تو یہ نصیحت ہیں کفایت شاری سے چلنا والدین کی عزت کے ساتھ چلنا چھوٹے بہن بھائیوں کی محبت کے ساتھ چلنا پھر بڑے والدین کی خدمت کرنا لو حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے مہمان آئے آپ نے بیٹے عبد الرحمان بن عبی بکر ان کی بیوی دونوں کو کہ میرے مہمانوں کے لئے کھانا تیار کرو یہ نبی صلی اسلام کے دور کی مثال ہماری دعا بھی ہے اللہ جل شان ہو یہ جو میاں بیوی بننے جا رہے ہیں ان کے اندر محبت پیدا کرے وہ نکاح کے پرت کدھر ہے ماشاء اللہ جی آگئے ہیں اچھا دی کچھ دوست حباب ہیں وہ تشریف لائیں محمد افضل والمحمد شریف صاحب یہاں پر آجیں اچھا دی محمد علیم صاحب محمد راشد ولد محمد شریف صاحب شادی کے گواہ سکندر علی ولد علی احمد یہ بھی شادی کے گواہ ہیں جگہ ہے ان کے لئے ہے ٹھیک ماشاء اللہ محمد افضل صاحب اجازت ہے نکاح پڑھائیں اچھا دی ایک اور چیز کے ساتھ بھی آپ کی رضا مندی چاہیے دی 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 دولہ سونا یہ حق میرے اس پر کوئی آپ کو اتراز تو نہیں نہیں راضی ہیں آپ چیز دل ہن ادھر موجود ہے نکاح ریجسٹر کون ہے آپ ہیں آپ تشریف لائیں دو شادی کے گواہ لے لیں دو اور بیٹی سے دس خطر واقع لائیں شادی کے جو گواہ جائیں اس کے اوپر جو لکھے ہیں بولیں جو گواہ ہیں وہ جائیں ہاں شادی کے جو دو گواہ ہیں آپ بھی سات جائیں ولی بھی چلا جائیں شادی کے دو جو دو گواہ ہیں بیٹی اوپر مسجد میں سات گا رہا دس قط کر واقع لیے جو مسجدیں ہیں جالی لمگ دینے بعد انتظامی پیڑا حال بانکے دیار اچھی قلعے کی طرح مسجد بنی ہے صاف ستری ہے اللہ سب کو جدائے خیر عطا فرمائے آباد بھی ہے اللہ اس کو مزید آباد کرے جی جی پوچھیں مسئلہ پوچھ سکتے ہیں جو مکانات اور دکانات آپ نے قرائے پر دیئے ہوئے ہیں اور ان کا قرائے آتا ہے اگر تو آپ صاحب نصاب ہیں ایک آدمی ہے قرائے آتا ہے آٹھتا زار پہ وہ کھا جاتا ہے اور وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے اس پر کچھ بھی نہیں ایک آدمی صاحب نصاب ہے زکاة دیتا ہے مال والا ہے اور اس کی پروپرٹی ہے دکانات اور مکانات قرائے پر اس پروپرٹی قرائے کا جو دسمہ عصہ ہے وہ دسمہ عصہ یعنی عشر دسمہ عصہ جو ہے وہ زکاة کی مد میں دے گا اگر اس پر کوئی خرچہ نہیں سلانہ کو کلی رنگ روگن کرتا ہے یا کوئی ٹیکس وغیرہ دیتا ہے خرچہ اگر ہے خواہ وہ خرچہ معمولی بھی ہو تو پھر بیس اگر خرچہ ہے تو پانچ ادار روپے اس میں سے زکاة کی مد میں دے گا میری بیوی فوت ہو گئی ہے لیکن میری اولاد مجھے دوسری شادی نہیں کرنے دیتی میرا دل شادی کرنے کو کرتا ہے آپ شادی ضرور کریں جس اولاد کو اپنے باب کے ایمان کی فکر نہیں مال کی فکر ہے کہ شادی کرے گا تو مال کے اندر وارث اور بن جائیں گے ایسی جفا والی اولاد سے دوری بہتر ہے آپ ضرور بھی ضرور نکاح کریں پاک دامنی کے لیے جو نکاح کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ بھی پانیزہ ہوگی آتا یہ جو سونا ہے یہ بھی موجل ہے نکد سونے کے علاوہ پانچ ازار روپے سفیان کی طرف سے نکد بھی ہے جزاک اللہ خیرہ محمد سفیان علیم ولد محمد علیم میں آپ سے مخاطب ہوں میں آپ کا نکاح اجوہ افضل دختر محمد افضل سے کر رہا ہوں اور آپ کی طرف سے ڈیر تولہ سونا سیٹ جو ہے اور پانچ ازار روپے نقد حق مہر معجل ہے یعنی ادا کر دیا گیا ہے آپ کو قبول ہے ایک دفعہ قبول کہنے سے نکاح سو فیصد ہو جاتا ہے لیکن معاشرتی فتنے سے بچنے کے لیے میں دو دفعہ آپ سے اور پوچھتا ہوں میں آپ کا نکاح اجوہ افضل دختر محمد افصل سے کر رہا ہوں آپ کو قبول ہے قبول ہے بارک اللہ لکم وعلی کما وجمع بین کما فی خیر اے اللہ اس نکاح میں برکت فرما حال کے حصد سے شریروں کے شر سے مکاروں کے مکر سے جادو گروں کے سیر سے شیطانوں کی شیطانی سے اللہ اس نکاح کو اپنی پناہ میں لے لے زوجین کو عفیت عطا فرما کی مضبوطی نصیر فرما رزق کی فراوانی عطا فرما اللہ درگزر سے حلم سے صبر سے تعمل سے برد باری سے ان کو یہ رشتہ ازدیواج تا حیات نبانے کی توفیق عطا فرما اللہ ان دونوں کو پیشانی سے پکڑ کر صرحت مستقیم پر رکھ دونوں خاندانوں کی عزت شرف کے اندر برکت عطا فرما اللہ ہم سب کی بیٹیوں کو بہتر رشتے عطا فرما عباد فرما یا اللہ عباد فرما پروردگار ان کو عفیت و سیت والی اولاد عطا فرما یا اللہ رزق کی فراغانی عطا فرما سبحان ربک ربی ردت امی سفون و سلام للمرسل و الحب ما شاء اللہ سپیکر بند کر ذات اللہ ماشاء اچھا اللہ اللہ ربKI آی آی ربک رب رب زند رب موسیقی 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 موسیقی